حیران بنا رکھا ہے کس نے کونین کو حیران بنا رکھا ہے راد وکمیم کہ پردے میں چھپا رکھا ہے کس نے کونین اللہ اللہ میرے آقا کا کرم تو دیکھو ہر گناہگار کو دامن میں چھپا رکھا ہے ہر گناہگار کو دامن میں چھپا رکھا ہے کس نے کونین کو حیران بنا رکھا ہے راد وکمیم کی پردے میں چھپا رکھا ہے کس نے کونین میں جنابی آغاست کی موجودگی میں ایک بات کرنی چاہوں گا چونکہ یہ عیسیٰ علیہ سواب کی مجلس ہے اور اس میں ان ہستیوں کا ذکر بڑا ضروری ہے جنابی زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ روزہ کھرنے کا وقت تھا تو باہر کوئی مانگنے والا آیا اس نے کہا جی میں مسکین ہوں مجھے میں نے روزہ کھولنا ہے تو جنابی حضرت علی کرنا ملہ وجہ آپ اور جنابی زہرہ صلی اللہ علیہ بس پورا سا کھانا تھا اور انہوں نے وہ کھانا اٹھایا اور باہر مسکین جو تھا جس نے کہا کہ میں مسکین ہوں اس کو دے دیا اور وہ کھانا چلا گیا اس کے بعد دوسرے دن ایسے ہوا کہ پھر وہ مانگنے والا باہر سے اسی وقت جو افتاری کا وقت تھا صدا لگائی کہ میں یتیم ہوں اور میں بھوکا ہوں اور میں نے روزہ کھولنا ہے تو آپ نے وہ جو سارا کھانا تھا صرف دونوں ہی کے لیے تھا زیادہ نہیں تھا اللہ تو وہ کھانا اس کو جو یتیم تھا سوالی اس کو دے دیا اللہ اللہ اس کو جو وہ قیدی تھا اس کو دے دیا اور خود وہ پانی سے کھولا اور نمک سے بس یہی تھا اور کھانا نہیں تھا تو جو قیدی تھا وہ اس نے بولا کہ بہت شکریہ جس طرح مانگنے والوں کو جب دیا جاتا ہے تو وہ شکریہ دا کرتے ہیں واقعا تو وہ شکریہ کہنے لگے کہ بڑا شکریہ تو جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ نے بھیجا مائی فضہ کو کہ اس کو بولو یہ اپنا شکریہ واپس لے یہ نہ شکریہ بولے یہ واپس لے شکریہ اپنا وہ جا کے پہلے تو کہا کہ جناب شکریہ تو ہر کوئی کرتا ہے جس کو دیا جاتا ہے تو آپ کہنے واپس لیں کہتے پہلے اس کو قو واپس لیں وہ جب گئے تو کہا کہ یہ شکریہ جو ہے یہ بابا واپس لو اپنا کہتے جی یہ کیا مطلب کہتے ہیں مطلب کو چھوڑو شکریہ واپس لے لوں اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں شکریہ واپس لیتا ہوں اب وہ حضرت احمد فضہ جو تھی وہ حاضر ہوئی جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کے پاس حاضر ہو کے عرض کرتی ہے کہ جناب یہ تو روایت ہے کہ جس کو عطا کیا جاتا ہے وہ شکریہ کے الفاظ بولتا ہے اور اس نے بولے اور آپ نے کہا کہ نہیں تو جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ نے فرمایا کہ فضہ سمجھو بات کو میں نے جس کو دی ہے وہ میرے ساتھ بات کرے شکریہ کی میں نے اس کے شکریہ کی تو ضرورت نہیں ہے تو پھر قرآن بولا قرآن نے کہا وَيُتَيِّمُونَ تَعْمَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمُ وَاسِيرًا کہ میرے نبی کا خان وعدہ کیسے ہے کہ مسکینوں کو یتیموں کو اسیروں کو کھانا کھلاتا ہے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاؤُمْ وَلَا شُكُورًا اور اس کا بدلہ شکریہ میں نہیں لیتا وَجَزَاهُمْ بِمَا سَبَرُوْا جَنَّةً وَحَرِیرًا ان کے جو سبر ہے اس کا بدلہ صرف جنت ہی نہیں ہے اس کی ساری نعمتیں بھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وَجَزَاهُمْ بِمَا سَبَرُوْا جَنَّةً اِنَّا هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاهُمْ وَكَانَ سَاجَكُمْ مَشْبُورًا اللہ فرماتا ہے کہ جو ان کی قربانیاں محنتیں ہیں صرف جنتی نہیں ہیں میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کیا مقام ہے جنابِ حسین آپ کے شہزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شمبر کے سواری فرمانے والے کہتے ہیں بابا آپ کی شان جاد ہے کہ میری شان جاد ہے تو سرکار نے فرمایا کہ حسین میں تو وجہ تخلیقِ کائنات ہوں سببِ تخلیقِ کائنات ہوں محبوبِ رب العالمین ہوں میری شان جاد ہے تو جنابِ حسین کہتے ہیں یہ تو میرے نانا کی شان ہے آپ اپنے نانا کی شان بتائیں تو یہ ان کا ایک ملکبہ تھا اور میں ایک والدہ کی ان کی بات جو ام المومنین ہے حضرتِ خدا جد القبرہ سلام علیہ ان کی بات برکت کیلئے ارز کرنے چاہوں گا آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدجہ آج مجھ سے مانگو کچھ مانگو آج تو آپ فرمانے لگیں اللہ کے پیارے رسول آپ کو پتہ میں خدجہ مانگنے والی نہیں ہوں میں عطا کرنے والی ہوں یہ ایک لاکھ ہونٹ تھا جس پہ تجارت ہوتی تھی ان کی اور اتنی امیر ترین تھی بلکہ انہیں ملکت العرب کہا جاتا رہا ہے ملکہ اس کو کہتے ہیں کہ تخت کو جس کی ضرورت ہو وہ ملک ہے تو بہت ہی امیر ترین تھی تسلا کی عبادی تھی مکہ کی کھانا بھی سرف کرتی اور غلام رکھے ہوئے تھے کھانے کے لئے سرف تو وہ کھانا خدمت کرتی تو ایک دن آپ نے فرمایا خدجہ آج مجھ سے کچھ مانگو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مانگنے والی نہیں ہوں آپ کو پتہ ہے پھر آپ نے فرمایا کہ آج مانگو پھر کہا کہ میں مانگنے والی نہیں ہوں میں عطا کرنے والی خدجہ ہوں پھر آپ نے جب تیسری دفعہ کہا تو پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے کہہ دوں گی پھر اس سے پوچھ لینا شام کو آپ تشریف لائے تو پوچھا فاطمہ تیری اممہ نے کو بات کی کہا ہاں بابا اممہ نے کہا کہ آپ نے بابا سے یہ کرز کرنا کہ میں ملکت العرب عطا کرنے والی تیرے بابا نے بار بار جب کہا تیسری دفعہ تو بابا سے آپ یہ کہہ دینا کہ اب میرا حال یہ ہے کہ اگر میری موت آ جائے تو میرے پاس کفن نہیں ہے یہ جو کملی رکھی ہوئی ہے یہ مجھے کفن کے لیے عطا کر تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت درود السلام کہا تو یہ ان کی اولاد ہے ان کی قربانیاں ان کے سمر اور میں تو کچھ حالم نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ چلو وہ جو چڑیا پانی کی چونچ لے کے گئی ابراہیم علیہ السلام کے وہ جو آگ لگی ہوئی تھی بجھانے کے لیے تو آپ نے مذکر آ کے کہا کہ چڑیا تو کدھر یہ پانی چونچ میں لیے یہ تو پہنچنا بھی نہیں ہے آگ تک کہتی ہے جی مجھے پتہ ہے کہ یہ پہنچے گا تو نہیں پر میرا نام جو لکھا جائے گا نا بجھانے والا میں تو بس یہ علماء اکرام ہے یہ انشاءاللہ اپنا کریں گے میں اجازت کی دوں گا بھی میں نے نود نہ جانا ہے اللہ تعالیٰ کو صبر دے